بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام فیصل مسعود ہے آپ ایس ایم کے گرافکس یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اب میں آپ کو ایلسٹریٹر کی ایک نئی ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم نے ایڈوبی ایلسٹریٹر کے اندر لوگو کو تیار کرنا ہے تو ایڈوبی ایلسٹریٹر کے اندر ایک بیسک لوگو ہم نے کیسے ڈیزائن کرنا ہے چلیے آج کی ویڈیو میں سیکھتے ہیں جی تو جیسے کہ آپ یہ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے لوگوز ہیں اور یہ ڈیفرنٹ قسم کے سٹیپس آپ کو دکھا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک جی پی جی ایمیج کے اندر کس طرح سے ایک راستر کے ایمیج کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے ایک ویکٹر لوگو میں تو یہ میں نے فائل ایڈوبی کی ایفیشل ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے میں اس کا لنک آپ کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اب بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس پہ پیکٹنس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایمیج مل رہا ہے ایک لائٹ ہاؤس کا ایمیج مل رہا ہے تو اس کو ہم ایلسٹریٹر میں اوپن کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کیسے ڈیزائن کرنا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن وید میں جا کے ایڈوبی ایلسٹریٹر میں جی تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس ایمیج کو اوپن کر لیا ہے ایلسٹریٹر کے اندر اب ہم کیا کریں گے ہم ان گائیڈز کی مدد سے ہم اپنے اس لوگو کو تیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈیفرنٹ قسم کی شیپس کو ملا کے ہم اپنا لوگو تیار کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کی ٹولز موجود ہیں ہمارے پاس یہ پولیکن ٹول ہے اس کو میں ڈاؤن ایرو پریس کر کے اور شفٹ دبا کے یہ والی ٹرائنگل بنا لیتا ہوں اور اس کو ڈریک کر کے سیلیکشن ٹول لے کے یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں اس کے علاوہ یہ جو نیچے والا پارٹ ہے اس کو بھی ہم ڈراؤ کر لیتے ہیں اس کو ہم ریکٹینگل ٹول سے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل آگئی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں دو پوائنٹس میں دو جگہوں پہ انکر پوائنٹس ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ اور اسی کے پیرلل لگانا ہے ہمیں یہاں پہ اور یہاں سے اس کو ہمیں تھوڑا سا اندر والی سائٹ پہ موو کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہمیں موو کرنا ہے تاکہ بالکل سٹریٹ ہو جائے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک ریکٹینگل لگانی ہے ٹھیک ہے ایک ہمیں ایڈپس لگانی ہے اب اس ایڈپس کو ہم اس کے ساتھ دھو سا زوم ان کر کے ایڈجسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں وان تو تھری تھری لائنز لگانی ہے تو یہاں سے ہم لائن سیگمنٹ ٹو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو شفٹ دبا کے ہم نے اپلائے کر دیا اور اسی کی کاپیز لے لیں گے ہم نیچے اس کے بعد ہمیں نیچے سرکلز لگانے ہیں تو دوبارہ سے ہم شیپ ٹول میں آ جاتے ہیں ایڈپس میں آ جاتے ہیں ایک بڑی ایڈپس یہاں پہ لگانی ہے اور ہمیں ایڈپس کی کاپیز جائیں گے اس کو انڈو کریں گے ایڈپس لیں گے اس کے اندر ہم سٹروک لگائیں گے ٹھیک ہے جب یہ سینٹر الائن ہو جائے گا تو اس کو چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ ہمیں اس کی کاپی لینی ہے اس کو ری سائز کرنا ہے شفٹ دبا کے اور اسی کی کاپی لینی ہے ہمیں یہاں دیں ہم اپنی ان شیپس کو الائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا یہ پیچھے والی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو لاک کر دیتے ہیں لیئرز میں جا کے بیک گراؤنڈ کو ہم نے یہاں سے لاک کر دیا تاکہ یہ موو نہ کرے اب ہم یہ اوپر والے پارٹ کو اٹھا کے تھوڑا سا اوپر پلیس کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ واضح نظر آئے اب اس کے اندر ہمیں ایک لائن لگانی ہے یہاں پہ تو ہم لائن سیگمنٹ ٹو لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک لائن را کر لیتے ہیں بالکل سیدھی شفٹ دبا کے اب ہمیں کیا کرنا ہے ان تمام کی تمام جو شیپس ہیں ان کا سٹوک تھوڑا سا بڑھانا ہے تو سٹوک میں جاتے ہیں پراپرٹیز میں جا کے سٹوک کی ویلیو کنا کچھ پوائنٹس ہم انکریز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹو ہم نے سٹوک رکھ لیا اچھا یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ایک شیپ لیتے ہیں ریکٹینگل لی اور یہاں پہ ایک ریکٹینگل ہم نے لگا لی اور اس کا سٹوک بھی ہم نے ٹو پوائنٹ لگا لیا اس میں کلر ہم نے بلیک فل کر دیا اب نیکس پارٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو سلیٹ کرتے ہیں اور ہم اپنا شیپ بلڈر ٹول لیتے ہیں اور شیپ بلڈر ٹول سے آلٹ دبا کے جو ایکسٹرا پارٹس ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور جو پارٹس ہم نے جوائن کرنے ہیں ان کو جوائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ والا پارٹ ہے اس کو ہم نے جوائن کر دیا اسی طرح ہم نے یہ والے پارٹ کو جوائن کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر والا سرکل رو کریں گے یہاں پہ ایک سرکل ہے اس کو ڈریک کر کے ہم اپنی پوزیشن پہ لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر لائن سیگمنٹ ٹول لے کے چھوٹی سی لائن لگا دیں گے تو لیں جی آپ کا لوگو تقریباً تیار ہو چکا ہے اس کے پیچھے ہم بیک گرونڈ میں لگائیں گے ایک اور ریکٹینگل اور اس کے اندر کلر فیل کر دیں گے ٹھیک ہے ریکٹینگل ٹول میں نے لیا ریکٹینگل ہم نے لگا دی اور اس کے اندر ہم کلر فیل کر دیتے ہیں اور اس ریکٹینگل کو ہم ڈریک کر کے پیچھے لے جائیں گے ٹھیک ہے کنٹرول لیفٹ اینگل بریکٹ دبا کے اور اس کا جو سٹوک ہے اس پہ دو پوائنٹس میں ہم سٹوک لگا لیتے ہیں باقی کے جو پارٹس ہیں ان کو ون بائی ون ہم سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ان کو آپ شیپ بلڈر ٹول سے بنا لیں اور ان میں کلرز کو فیل کر دیں گے اسی طرح باقی کے پارٹس میں بھی ہم کلر فیل کر دیتے ہیں جی تو آپ نے آج کی ویڈیو میں سیکھا کہ کیسے آپ نے ایڈابی ایلیسٹریٹر کے اندر ایک ایمیج کو یوز کرتے ہوئے کیسے ایک لوگو تیار کرنا ہے ہوپلی آپ کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل ایس ایم کے گرافکس کو سبسکرائب کر دیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے اپنا بہت سا خیال رکھیے میں آپ سے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ